اسلام علیکم کلاس آرگینیلی سیریز میں آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے یعنی آج جو ہم آرگینیلی پڑھیں گے وہ ہماری لاسٹ آرگینیلی ہوگی اس کے بعد ہم اور ٹاپک پڑھیں گے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے پراغسی سومز پراغسی سومز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا اس کو کرسٹن ڈیڈیو نے ڈسکور کیا تھا 1967 میں تو پراغسی سومز کو سب سے پہلے اس کو مائکرو بارڈیز اس کو مائکرو بارڈیز بھی کہتے ہیں مائکرو بارڈیز اس کو کیوں کیونکہ یہ اس کے نمرس ہوتے ہیں سیل میں بہت زیادہ ہوتے ہیں مطلب جیسے مائٹرو کانڈیا ہے یا گلجی بارڈیز ہے وہ ایک ہوتا ہے سیل میں لیکن یہ جو ہے نا یہ اس کے سائز چھوٹا سا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں سیل میں اس لئے اس کو مائکرو بارڈیز بھی کہتے ہیں اس کے بعد سنگل میمبرین آرگینیلی یہ سنگل میمبرین ہے باقی جتنے بھی ہم نے آرگینیلیس پڑے ایک دو تے اس میں جیسے مائٹو کانڈریہ ہو گیا وہ ڈبل میمبرین تھے لیکن یہ جو ہے یہ سنگل میمبرین ہے اس کے بعد یوکریاتک سیل آرگینیلی ہے یہ یوکریاتک سیل آرگینیلی ہے اس کے بعد اس کے ہم سٹرکچر کی طرف آتے ہیں راؤنڈ انسٹرکچر انڈ ہیو ٹو انزائمز اکسیڈیز اینڈ کیٹیلیز یہ جو ہے یہ راؤنڈ انسٹرکچر ہوتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ انسٹرکچر ہوتے اور اس میں دو انزائمز ہوتے اکسیڈیز اینڈ کیٹیلیز اب اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اکسیڈیز کا کیا فنکشن ہے اور کیٹیلیز کا کیا فنکشن ہے اکسیڈیز کیا کرتے ہیں اکسیڈیز ریموو ہائیڈروجن اکسیڈیز جو ہے اکسیڈیز کا یہ کام ہے صرف ہائیڈروجن کو ریموو کرتے ہیں مختلف قسم کے سبسٹریٹ سے کمپاؤنڈ سے اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس کو O2 کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اور H2O2 بناتے ہیں یعنی ہائیڈروجن پر آکسائیڈ بناتے ہیں اور یہ کیوں بناتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے سیل کو وہ آگے ہم اس کے فنکشن میں پڑھیں گے آپ لوگ صرف اتنا سکھیں کہ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ بناتے ہیں اکسیڈیز اس کے بعد ہائیڈروجن پر آکسائیڈ جو ہے H2O2 has the cross you nature that can damage cell H2O2 جو ہے یہ جو ہائیڈروجن پر آکسائیڈ اس نے بنایا اس کا انتہائی cross you nature ہوتا ہے یہ سیل کو ڈیمیج کر سکتا ہے اس لیے اس کے پاس ایک اندر انزائیم ہوتا ہے ایک دوسرا انزائیم ہوتا ہے جو یہاں پر ہم نے پڑھا کیٹالیز کیٹالیز انزائیم ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اندر انزائیم کیٹالیز convert the H2O2 to H2O plus O2 یعنی اس کے پاس جو سیکنڈ انزائیم ہوتا ہے کیٹالیز وہ کیا کرتا ہے جو H2O2 ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ہے اس کو H2O یعنی water اور oxygen میں convert کرتا ہے اس کا جو cross you nature ہے وہ بھی ختم ہو جاتے اور ہمارے پاس H2O یعنی water اور oxygen بھی آ جاتا ہے یہ میں نے لکا ہوا ہے protection of cell from cross you effect of H2O2 یعنی ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا جو cross you effect ہے وہ کون ختم کرتا ہے کیٹالیز ختم کرتا ہے اب یہ کیوں کرتا ہے وہ آگے ہم اس کے فنکشن میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے وہ پہر آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگ نے صرف یہ یہاں پر اتنا سمجھ لیا کہ اکسیڈیز جو ہے وہ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ بناتا ہے اس کے بعد یہ جو کیٹالیز ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کے cross you effect وہ ختم کرتا ہے water اور اکسیڈ بناتا ہے اس کے بعد یہ کیا ہے کمپوزیشن نیکس جو ہے ہمارے پاس یہ کس چیز کمپوز ہوئے اس کے کمپوزیشن کے پروٹین لیپیڈز اور انزائیڈ پروٹین اور لیپیڈز جو ہے وہ تمہیں آپ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جتنے بھی ارگینیلیز ہیں پروٹین اور لیپیڈز اس میں مست ہوتے اور انزائیمز جو ہے وہ ایکسیپشنل ہوتے انزائیمز اس کے پاس یہ دو انزائیمز کٹیلیز اور اکسیڈیز ٹھیک ہے کمپوزیشن سیمپلس ہے اب اس کے فنکشنز کی طرف آتے ہیں یہ جو ہم نے پڑا یہاں پر یہ کیوں کرتا ہے یہ اس کا فائدہ کیا ہے سیل کو اب اس کے فنکشنز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلا اس کا جو فنکشن ہے convert H2O2 into water and oxygen and protect self from its corrosive effect یہ سیمپلس ہے یہ ہم نے ابھی پڑا ہے کہ H2O2 یعنی hydrogen پر oxide کو کس چیز میں convert کرتا ہے water اور oxygen میں convert کرتا ہے اور protect کرتا ہے سیل کو corrosive effect سے یعنی H2O2 کے corrosive effect سے اس کو protect کرتا ہے سیکنڈ میں یہ کیا کرتا ہے detoxify alcohol in liver cells remove hydrogen اور toxic effect سے اس کو اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو alcohol drinkers جتنے بھی ہے جب alcohol drink کرتے alcohol جتنے بھی پیتے تو اس کا corrosive effect ہے وہ پڑھتا ہے liver پہ پڑھتا ہے سب سے پہلے اس کے liver خراب ہوتا ہے جگر خراب ہو جاتا ہے اس کا alcohol drinkers کا پراغ جسوم کیا کرتا ہے جب وہ alcohol drinkers جو alcohol پیتے اس سے hydrogen کو remove کرتے ہے تو alcohol سے hydrogen remove ہو جاتا ہے تو for some extent اس کا corrosive effect ہے alcohol کا corrosive effect سے جو liver کو خراب کرتا ہے وہ for some extent control ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ detoxify alcohol in liver cell یعنی جو alcohol ہے شراب ہے وہ liver cells میں detoxify کرتا ہے یعنی اس کے toxic effect کو ختم کرتا ہے remove hydrogen جو ہے وہ یہاں پر پڑھا ہے وہ سارا میں آپ بتایا تھا کہ function میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد plants میں اس کا کیا کام ہے in plants photorespiration occurs in paroxysums photorespiration کے کیا مطلب ہے photo means light and respiration means respiration respiration یعنی respiration جو sunlight کے دوران ہو رہی ہوتی اس کو photorespiration پڑھا ہے 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 تین امپورٹنٹ فنکشن بتا دیا آپ لوگوں کو جو پچھلے میں نے سمجھ جو آپ کے سمجھ میں آ جائے تو photorespiration ہے وہ پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے اس کے بعد اس کے structure میں میں یہاں پر سمپل امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا thank you